بہترین ناتفاق منقبت اور بہترین کلام و حکایت سننے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کسیر العیال ہوں ذرائع عمدنی بہت تھوڑے ہیں تو میرے لئے کوئی دعا کیجئے کوئی مجھے نسخہ بتائیے تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا اذا دخلت الدارہ فسلم علی فرما جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے گھر والے بھی خوش اللہ رسول بھی خوش ہے فرما جب بھی گھر جائے حضرت سحل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی سے یہ روایت مربی ہے کہا اذا دخلت الدارہ فسلم علی جب گھر جائے تو السلام علیکم کہہ دیا کرو اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو غربت توڑ نسخہ جب بھی گھر جاؤ اسلام علیکم اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تُو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں فسلم علی پھر مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا گھر جاتا اسلام علیکم اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا اور اگر کبھی گھر جاتا تو گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ پڑ چڑھ جاتے پھر میں کہتا ہے یا نبی سلام علیکم پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا اب اگلی بات سنو فرماتے ہیں حَتَّى عَفَادَ اللَّهُ جِیرَانَهُ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہوگئے میرے ہمسائے بھی امیر ہوگئے تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسالو قرآن کو شامل کرلو دنیا بھی سورے گی قبر بھی سورے گی نزا کا عالم بھی سورے گا حشر میں بھی اجالے ہوں گے قبر میں بھی اجالے ہوں گے جنت کی بہارے بھی نصیب ہوگا اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑھو اس کو حرف حرف پڑھو اس کو رکو رکو پڑھو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھڑو اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ توضیح کے ساتھ شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناو